آئیے خطیبِ آلِ محمد مزاکرِ امامِ مظلومِ کربلا مولانا اجاز محسن صاحب سے گزارش کی آتی ہی وہ تقریر کا آغاز کرے قرآن الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلِه والصلاة والسلام على اہلِها واللعنت على اہلِها اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ عزادارانِ مظلومِ کربلا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہماری بزرگ ہستی اس گاؤں کی شان مبلغِ دینِ اسلام تقریباً چالیس بیالیس سال اسی مقام سے وہ خطاوت کرتا رہا آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے بہت خدمتیں کی ہیں نہ ان کے دل میں کوئی لالش تھی نہ کسی طرح کا کوئی تقاضہ لیکن قضاءِ الٰہی آئی اور اسدارِ فانی کو چھوڑ کر ہمارے درمیان سے چلے گئے یہ ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا چاہے وہ ہم ہو یا کوئی اور ہو کوشش بھی کرنا چاہے تو کبھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا وہ ذکرِ خدا کرتے تھے ذکرِ اہلِ بیت کرتے تھے فضائل و مسابِ اہلِ بیت بیان کرتے تھے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فذکرونی تم میرا ذکر کروگے اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا مرہوم امیر حسن خان صاحب خدا کا ذکر کرتے رہے تو ظاہر سی بات ہے جو خدا کا ذکر کرے گا خدا بھی اس کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھے گا آپ نے خود دیکھ لیا مجھے نہیں معلوم شاید چار مہینے پانچ مہینے انتقال کو ہوئے ہیں لیکن چار مہینے کے بعد آج ان کا تذکرہ ہے اگلے سال جب پھر اماری کا جلوس نکلے گا اس مقام پر جب جلوس پہنچے گا پھر ان کی یاد آئے گی خدا اس طریقے سے ان کی یاد کو باقی رکھے گا لیکن اہلِ بیت ہمارے لئے عثمہ ہیں نمونِ عمل ہیں آئیڈیل ہیں ہم ان کے ذکر کو تذجیح دیتے ہیں ہم ان کے ذکر کو پہلے بیان کرتے ہیں اور آج یہ جلوسِ اماری یہ ایسی مناسبت ہے یہ ایسی مناسبت ہے جو کربلا والوں کی یاد میں منصوب ہے آج ہم کربلا والوں کو یاد کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اکٹھا ہوئے ہیں یہ کربلا والے کس طرح سے خدا کو یاد رکھا ان کربلا والوں نے حسین اور اولادِ حسین اور اصحابِ حسین نے کس طریقے سے خدا کو یاد رکھا کہ اللہ نے بھی چودہ سو سال گزر جانے کے بعد حسین کو اولادِ حسین کو اور اصحابِ حسینی کو یاد رکھا اس طریقے سے یاد رکھا کہ آج پوری دنیا حسین کا نام لے رہی ہے حسین کا غم منا رہی ہے آزاداروں حسین کس طریقے سے خدا کو یاد کر رہے تھے اپنے ہر فیل میں اپنے ہر عمل میں چاہے وہ سونا رہا ہو چاہے وہ اٹھنا بیٹھنا رہا ہو چاہے وہ کھانا پینا رہا ہو چاہے تربیتِ اولاد رہی ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی کام رہا ہو ہر طریقے سے اللہ کو مد نظر رکھا خلوص کو اپنے سامنے رکھا قربتِ خداوندی کو قربتِ الٰہی کو اپنے سامنے رکھا تو خداوندِ عالم نے بھی اس کا عجر یہ دیا اس کا عجر یہ دیا کہ پوری دنیا میں آج حسین کا غم منانے والے موجود ہیں پوری دنیا میں حسین کا نام لینے والے موجود ہیں آپ خود غور کریں دیکھیں کہ آج عربینِ حسینی پر کتنے لوگ آتے ہیں کرونوں کا مجمع ہوتا ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ وہاں کوئی سنی ہوتا ہے نہ وہاں کوئی ہندو ہوتا ہے نہ وہاں کوئی ہندوستانی ہوتا ہے نہ وہاں کوئی پاکستانی ہوتا ہے نہ وہاں کوئی امریکن ہوتا ہے نہ وہاں کوئی یوروپین ہوتا ہے بلکہ اگر وہاں کوئی مذہب ہے تو صرف ایک مذہب ہے وہ ہے محبتِ حسین وہ ہے عشقِ حسین اور اگر وہاں کوئی ملک ہے تو صرف ہے حسینی صرف ہے حسینی اس کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے تو اس طریقے سے حسین کو اللہ نے یاد رکھا اس طریقے سے خداوند عالم نے کربلا والوں کو یاد رکھا یہ ہم جو عزاداریاں کرتے ہیں ہم یہ جو جلوس نکالتے ہیں یہ عزاداری ہم گھروں میں بھی کر سکتے ہیں ہم امام بارگاہوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سڑکوں پر آنے کی ضرورت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ شیعہ قوم کوئی پاگل قوم نہیں ہے کوئی دیوانی قوم نہیں ہے کوئی مجنون قوم نہیں ہے اس شیعہ قوم نے بلے سے بڑا فقی ہمارے حوالے کیا ہے بلے سے بڑا مشتہد دیا ہے بلے سے بڑا مفسر ہمیں دیا ہے بلے سے بڑا حکیم دیا ہے بلے سے بڑا مربی دیا ہے بلے سے بڑا حکیم دیا ہے بلے سے بڑا محدث دیا ہے یہ شیعہ قوم کوئی پاگل قوم نہیں ہے دنیا والے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ شیعہ قوم کیسی قوم ہے اتنا زیادہ پیسہ صرف کرتی ہے ازداری حسین میں محبت حسین میں اور پوری پوری رات شبہ داری کرتی ہے بھولوں کی جوانوں کی بچوں کو عورتوں کو سب کے چینوں سکون کو چھین لیتی ہے اور انہیں لاکر میدان میں کھڑی کر دیتی ہے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ازداری حسین صرف رونے رولا دینے کا نام نہیں ہے صرف نوہو ماتم و گریا کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ازداری حسین جو جلوسوں کی شکل میں امام بارگاہوں سے باہر بند کمرے سے باہر سڑکوں پر آ کر کے نوہو ماتم کرتی ہے یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو یہ ازداری حسین صرف رونا رولانا نہیں ہے بلکہ یہ ازداری حسین ایک تحریک ہے ظلم کے خلاف ایک آواز ہے ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے ایک احتجاج اور تحریک بند کمرے میں نہیں ہو سکتی ہے امام بارگاہوں میں نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ہمیں سڑک پر نکل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی بہت سے ازادارے ازاداری کو بہت سے لوگ کمرنگ کرنے کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے باہر نکلے دولتوں نے دولتیں خرچ کر دیں حکومتوں نے اپنی سیاست سامنے لائی سیاست بازی سے کام لیا زمیدار جو بھی تھے کہا یہ جاتا تھا کہ یہ ازاداری زمیداروں کی دین ہے جب یہ زمیداروں کی زمیداری ختم ہو جائے گی رجوالہ ختم ہو جائے گا تو یہ ازاداری بھی ختم ہو جائے گی دنیا والے پیسے خرچ کر کے اس ازاداری کو دبانا چاہتے تھے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ زمیداری ختم ہو گئی رجوالہ ختم ہو گیا نوابوں کی نوابیت ختم ہو گئی لیکن ازاداری دبنے کے وجہے اٹھتی چلی گئی پروان چلتی چلی گئی آج دنیا میں جہاں بھی دیکھئے حسین کا نام لینے والے موجود ہیں بلکہ ایک جملے میں یوں کہہ دوں کہ پوری دنیا پوری زمین آج کربلا ہے اور ہر دن روز آشور ہے دنیا کے ہر گوشے میں ہر زمین پر حسین کا نام لینے والے موجود ہیں ہر زمین پر ہر دن ازاداری حسین ہوتی ہے ہوتی ہے ازاداری ازاداری کو کمرنگ کرنے والے ختم کرنے والے آئے اور چلے گئے لیکن ازاداری کو ختم نہیں کر سکے جانتے ہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ازاداری نہ زمین داروں کی دین ہے یہ ازاداری نہ بادشاہوں کی دین ہے یہ ازاداری نہ نوابوں کی دین ہے بلکہ اس ازاداری کا بانی کوئی اور ہے اس کا محافظ کوئی اور ہے اس لیے ازاداری کو ازاداری بنائے رکھیں ازاداری کو رسم و رواج نہ بنائیں اسے پروان چڑھائیں اسے رونق دیں اس لیے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ ہیں انہی محرم و سفر کی دین ہے انہی ازاداریوں کی دین ہے کہ آج ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس بیداری ہے ہمارے پاس انقلاب ہے ہمارے پاس شہادت کا جذبہ ہے بس ازاداروں بس انہی چند جملوں کے ساتھ یہ حسین کی ازاداری جو مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں محبت حسین کی گرمی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے حسین کی محبت میں ہم ان ازاداریوں کو انجام دیتے ہیں ازاداری کرتے ہیں دنیا میں بہت سے چاہنے والے حسین کے تھے آج بھی پائے جاتے ہیں لیکن ایک ایسی چاہنے والی تھی لیکن حسین کو ایک چاہنے والی ایسی تھی کہ حسین کو اس کے بغیر سکون نہ ملتا تھا اور اس بچی کو حسین کے بغیر نیند نہ آتی تھی جب تک حسین کے سینے پر سو نہ جاتی تھی نہ تب تک اسے نیند نہیں آتی تھی ہاں ازاداروں آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کا ذکر چھڑنے والا ہے کس کی مصیبت بیان ہونے والی ہے عجر کمال اللہ خدا یا مجھے طاقت دے دے ایک چھوٹی بچی ماں باپ جتنے ہیں جتنے بھی صاحب اولاد ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹی باپ سے کتنا قریب ہوتی ہے جتنا ماں سے اتنا قریب نہیں ہوتی جتنا ایک باپ سے علفت رکھتی ہے انزیت رکھتی ہے ہاں ازاداروں یہ حسین تھے جب روزِ آشور عصرِ آشور جب رخصت ہو کے مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں ارے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں نا گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جب گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ گھوڑے نے اشارہ کیا جب حسین نہ جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا کسی نے پر سونے والی جھوٹی بچی ارے گھوڑے کی سموں سے لپٹی بین کر رہی ہے یہ میرے بابا کے گھوڑے ارے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا ارے صبح سے مقتل میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا حسین گھوڑے سے نیچے اترے ایک مرتبہ بیٹی کو آگوش میں اٹھایا پہلایا خدا حافظ کرنا چاہا تو ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے اے بابا ایک شرط پر آپ کو اجازت دوں گی اے بابا ایک آخری مرتبہ لیٹ جائیے مجھے اپنے سینے پر سلانی جی ارے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر حسین لیٹ گئے اے ایک مرتبہ بیٹی کو اپنے سینے پر سلایا ارے بیٹی کو بہلایا سکون ملا رخصت ہوئے آج ہم کس کی یاد میں یہ جلوس منا رہے ہیں ارہونا اسرائے کربلا کی یاد میں منا رہے ہیں نا جو قید شام میں زندان میں موجود تھے جو قید خین شام میں تھے نا آج وہ رہا ہو گئے ہیں نا لیکن ایک بچی جو ساتھ میں گئی تھی وہ وہی زندان میں رہ گئی اب کیوں نہ رہ جاتی اس کی وجہ بھی تو ہے سکینہ پر جانتے ہو ازاداروں کتنا ظلم ہوا اگر ظلم کو گنایا جائے ایک بچی ہے آپ نے بہت دیکھا ہے ایک بچہ اگر یتیم ہو آج کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اگر یتیم ہو جب وہ گزرتا ہے تو فوراں دل میں محبت آ جاتی ہے لیکن ہا رہ سکینہ بجائیے کی کوئی اس کے سر پر دست شفقت پھیرتا ارے اس کے رخصار پر تمہچیں مارے گئے ارے کوئی بجائیے کی اسے پیار کرتا اس کے کانوں سے گوشوارے چینے ارے اس طرح سے چینے کہ سکینہ کی لوے کانوں کی پھٹ گئی آزادارو ارے اسے مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ کو کتنے تمہچیں پڑے تھے مجھے نہیں معلوم کہ آج بھی سکینہ کا رخصار نیل پڑے ہیں اے پی بولا مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ کے گوشوارے کو کس ظلم کے ساتھ چینہ گیا تھا ارے سکینہ کی کانوں کی لوے آج بھی زخمی ہے ارے سکینہ قبر میں ارے کفن میں نہیں ہے بلکہ اپنے اسی جلے ہوئے کرتے میں ہے آزادارو یہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ کتاب آیانو شیعہ میں موجود ہے سید ابراہیم دمشقی کی تین بیٹیاں تھی ایک ایک بیٹی نے خواب دیکھا ایک دن بڑی بیٹی نے خواب دیکھا دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے اور آ کر کے کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دو میری قبر میں پانی آ گیا ہے ارے اس پانی سے مجھے عذیت ہو رہی ہے کہہ دو میری قبر کی تعمیر کرا دے ایک مرتبہ بیٹی جب صبح میں اٹھتی ہے باپ کے پاس جاتی ہے جا کر کے سارا خواب بیان کرتی ہے بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اپنے خواب کو اپنی کسی بھی بہن سے بیان نہ کرنا کسی اور سے بھی بیان نہ کرنا اور تم بھی خاموش رہنا جانتی ہو کیوں اس لیے کہ جو بھی انبیاء ہیں ائمہ ہیں جو بھی انبیاء اور ائمہ کی اولاد ہیں نا ان کا نبش قبر حرام ہے ان کی قبروں کو کھولنا جائز نہیں ہے اس لیے خاموش رہنا دوسری رات پھر جب آئی ہے ایک مرتبہ پھر دوسری بیٹی نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ کوئی بی بی آئی ہے اور آ کر کے کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے اور اس پانی سے مجھے عذیت ہو رہی ہے اپنے بابا سے کہہ دو اس قبر کی تعمیر کرا دے جب بیٹی نے اپنے باب سے خواب کو بیان کیا باپ نے اسے بھی خاموش کر دیا غرستیسری بیٹی نے بھی خواب میں دیکھا تھی بھی باپ نے کوئی حرکت نہ دکھائی اسے بھی خاموش کر دیا لیکن چوتھے دن خود ابراہیم دمشقی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد اب وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بی بی میرے خواب میں آئی تھی اور آ کر کے کہہ رہی تھی کہ میں نے تیری تین بیٹیوں کے ذریعے تجھ تک پیغام پہنچایا لیکن تُو نے اپنی بیٹیوں کی ایک نہ سنی اے ابراہیم میری قبر میں پانی آ گیا ہے میری قبر کی تعمیر کرا دے لیکن ابراہیم تب بھی اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ابراہیم نے تمام دمشق کے علماء کو جمع کیا ایک اٹھا کیا اور یہ فیصلہ ہوا سارے خواب کو جب بیان کر دیا فیصلہ ہوا کہ قبر کی تعمیر خود ابراہیم دمشقی کرائیں گے کیوں اس لئے کہ یہ سید زادے ہیں تاریخ تیہ ہو گئی مزدور تیہ ہو گئے ابراہیم دمشقی تیار ہو گئے اور ایک مرتبہ وہ دن بھی آیا کہ جب قبر کھودنے کی بات آئی جب قبر کھودنے کی بات آئی ہے تو ابراہیم دمشقی ان مزدوروں کے ساتھ قبر کے پاس پہنچے مزدوروں سے کہتے ہیں دیکھو تمہیں صرف قبر کھودنے کی اجازت ہے قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں صرف قبر کھودنے کی اجازت ہے قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ یہ سید زادی ہے مزدوروں نے قبر کھودنا شروع کیا اور ایک مرتبہ اس منزل پر پہنچے کہ ایک مزدور نے کہا اے سید اے آقا اے مولانا اے قبلہ مجھے سکینہ کا اس بچی کا کفن محسوس ہو رہا ہے ایک مرتبہ سید نے کہا ابراہیم دمشقی نے کہا اے مزدورہ دور ہو جاؤں اس کے بعد سید جب قریب پہنچے ہیں نا قبر کا نفش قبر جب کیا ہے نا تو کہتے ہیں اے مدمشق والوں اے علماء اکرام آج کے بعد سے یہ نہ پڑھنا کہ یزید کی بیوی نے غصالہ کو بھیجاتا قید خانے میں آج کے بعد سے یہ نہ پڑھنا کہ یزید نے سکینہ کے لیے کفن بھیجاتا آؤ دیکھ لو ارے سکینہ اسی جلے ہوئے کرتے میں دفن ہے آج سکینہ کے چہرے پر ارے تماشوں کے نشان ہے ارے آج بھی سکینہ کی لوے زخمی ہے آج رکمال اللہ آج رکمال اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم شہیدان کربلا کے آزادارو یہ چند قطر آسو آپ کی آنکھوں سے نکل گئے ہیں نا یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے یہی ہماری آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہے ایک روایت اور آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سکینہ کی پیاس کی شدت کیا تھی سنیں گے آزادارو روایت کہتی ہے کس سکینہ ایک مرتبہ جب قید خان شام میں اسیرہ نے کربلا قید خان شام میں قیدی بنے ہوئے تھے نا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے سکینہ کو بلا کر اپنی بہن کو بلا کر گلے سے لگایا جیسے ہی گلے سے لگایا تھا نا ویسے ہی سکینہ کو اپنے آپ سے جدہ کر دیا اور اس کے بعد اپنی بہن سے سوال کرتے ہیں اے بہن یہ بتا دو تمہارا اتنا سینہ جل کیوں رہا ہے تمہارے سینے میں اتنی گرمی کیوں ہے ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے بھائیہ میں اس کا جواب تو نہ دے پاؤں گی ہاں اتنا ضرور درخواست کروں گی ہاں ہاتھ جوڑ کر کے اتنا ضرور کہوں گی کہ اے بھائیہ اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے ایسی زمین میں دفن کرنا کہ جہاں پر تری اور نمی پائی جاتی ہو ارے سکینہ کو قید خان شام میں موت آئی ارے سکینہ قید خان شام میں شہید ہو گئی اور قید خان شام میں ہی دفن ہو گئی کہ جہاں پر سورج کی تپش بھی نہ تھی زمین کی نمی بھی موجود تھی ہاں زیادہ رو بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام ایک دن وہ بھی آیا آپ جانتے ہیں نا آپ نے سن رکھا ہے کہ کربلا سے لے کر کوفے تک کوفے سے لے کر شام تک اور شام کے قید خانے میں بھی جتنے بھی آسیرانے کربلا تھے ان کو کسی کو بھی پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا تھا ان کو پیاس مٹانے کے لیے مکمل طریقے سے پانی نہیں ملتا تھا ابھی سہر عرشی صاحب نے اور مولانا کے فرزند خرشی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ہڈیاں چھٹکنے لگی تھی گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا تھا نا لیکن یہ کم سن بچی ساڑھے تین یا چار سال کی بچی کب تک اس پیاس اور بھوک کو سہتی ایک دن وہ آیا کہ اپنے رات کو سوئی ہے خواب میں بابا کو دیکھا اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ روتی جاتی ہے ارے میرے بابا کدھر گئے ارے ابھی یہی تو میرے بابا تھے اے اممہ ارے میرے بابا کدھر گئے میرے بابا بھی لینے آئے تھے اے بھوپی اممہ ہمارے بابا کدھر گئے روتی جاتی ہے بیل کرتی جاتی ہے ارے اپنے بابا کو تلاش کرتی جاتی ہے ساری بی بیاں سکینہ کے رونے پر رو پڑتی ہیں ارے قید خانے شام میں ایک کوہرام بپا ہو جاتا ہے ایک مرتبہ یزید کی جب آنکھ کھلتی ہے نا جب کوہرام کی وجہ پوچھی رونے کا سبب پوچھا نا تو ایک مرتبہ جب اسے معلوم ہوا کہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی ہے اپنے خواب میں بابا کو دیکھا ہے تو ایک مرتبہ یزید نے سر حسین کو تشت میں رکھا اوپر سے کپڑے سے ڈھاک کر سکینہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ سکینہ کے حوالے اس کے بابا کا سر کر دو ایک مرتبہ جب تشت میں حسین کا سر لیے کپڑے سے ڈھاک کر سکینہ کی خدمت میں لے جا رہے تھے نا ایک بچی ہے بھوکو پیاس سے جابلب ہے نا تو وہ بچی ہے جس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے جس کی پیاس مٹنے ہی رہی ہے جب وہ کسی تشت میں ڈھاکا ہوا کچھ دیکھے گی یہی سمجھے گی نا کچھ کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں کچھ کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں اور جیسے ہی آتا ہوا تشت دیکھا ایک مرتبہ چیخ کر بولی مجھے کھانے کا سامان نہیں چاہیے ارے مجھے کھانے کی چیزیں نہیں چاہیے مجھے میرا بابا چاہیے ارے تشت سے رمال ہٹایا کیا دیکھا بابا کا سر آوازی اے بابا ارے حسین کا سر تشت سے اٹھا سکینہ کی آغوش میں ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے آغوش کو پھیلایا بابا کا سر ارے فوضات وجہ حالہ وجہ سکینہ نے اپنے چہرے کو اپنے بابا کے چہرے پر رکھا بین کرنا شروع کیا اے بابا ارے ظالموں نے آپ کے بعد بڑے تماشے مارے اے بابا ظالموں نے بہت عذیتیں پہنچائیں بین کرتی جاتی ایک مرتبہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی سیدے سجاد نے کلمہ استرجا زبان پہ جاری کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین موسیقی